سلام پاکستان پہنچوں کے ساتھ میں ہوں علیہ آرے فیڈلینز آپ جان چکے ہیں بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ عمران خان نے منگل سے دوبارہ لانگ مارچ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے وہ کہتے ہیں وزیر آباد ہی سے لانگ مارچ شروع ہوگا وہ گھر سے روز خطاب کریں گے لانگ مارچ راولپنڈی پہنچنے پر وہ شریک ہوں گے یہ بھی کہا کہ پنجاب میں حکومت ہونے کے باوجود ایف آئی آر درج نہیں کروا پا رہے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہماری جو مارچ ہے اب وہ شروع ہوگی منگل سے وہی وزیر آباد جہاں در مجھے یہ گولیاں لگی تھی اور ہمارے گیارہ اور لوگوں کو گولیاں لگی تھی اور جہاں در معظم شہید ہوا تھا ادھر سے ہی ہماری مارچ شروع ہوگی میں ہر روز مارچ سے خطاب کروں گا یہاں سے اور ہماری مارچ اگلے دس سے چودہ دن تاک اس کے بیچ میں سپیڈ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے یہ پہنچے گی پنڈی میں پنڈی خود ہوں گا اور ادھر سے سارے پاکستان کی جو لوگ جمع ہوں گے اس مارچ کو پھر میں لیڈ کروں گا میں ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا سر براہ ہوں میں ایکس پرائیم منسٹر ہوں اور میں اگر یہ ایف آئی آر کے اندر یہ اس کا نام نہیں لکھوا سکتا تو میں آپ سوال پوچھتا ہوں کہ باقی قوم کا کیا گزر کرتی ہوگی ابھی شباز شریف نے بات کی جوڈیشن کمیشن کی تو میں ویلکم کرتا ہوں کہ جوڈیشن کمیشن پر صرف الزامات ہی لگائے جائیں گے ثبوت نہیں دیے جائیں گے امران خان کی نئی پریس کانفرنس بھی وہی ڈھاک کے تین پاتھ نکلی اب سب نظریں سپریم کورٹ پر لگ گئی ہیں اور حالات دھانے کی آخری امید ہے اب آلا عدلیہ کو بھی باقی داروں کی طرح تنازہ حل نہ کرنے دیا گیا تو پھر کیا ہوگا تفصیلات اس رپورٹ میں وزیر آباد واقعے کے بعد جلاو گھراؤ منظم منصوبہ بندی سے ہونے کا انگشاف ہوا ہے پی ٹی آئی کے چیف ویب آمی ڈوگر کی آڈیو لیک نے منصوبہ بندی کا بہانڈہ پھور دیا تمام ایم این ایس کو اپنے علاقوں میں تین روز تک احتجاج اور سڑکے بند کرنے کی ہدایت دی گئی ایم این ایس کو پابند کیا گیا کہ انہیں جو علاقے الارٹ کیے گئے ہیں وہاں سے ویڈیوز بنا کر پھیجے پی ٹی آئی کے پروپیگنڈا مشین ڈوی نے احتجاج کو شدید عوامی رد عمل بنا کر پیش کیا لیکن نامی ڈوگر کی آڈیو نے جلاو گھراؤ کو عوامی رد عمل ظاہر کرنے کا پول کھول دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے میرے گروپ کے تمام جو منبران ہیں ایم این اے سہبان ہیں ان سے گزاری شئے کے چیرمین صاحب وائس چیرمین صاحب اور حسد عمر صاحب سیکری جنرل صاحب کی طرف سے خاص طور پر سختی سے ہدایت آئی ہے کہ آپ تمام ایم این اے سہبان اپنے اپنے ریجن کے ریجن پریزیڈنٹ سے ہدایت لیں گے کہ آپ کو کون سا پوائنٹ انہوں نے اولاوٹ کیا ہے جہاں آج شام سے آپ نے احتجاجی مظاہرہ درنا کرنا ہے روڈ بلوک کرنی ہے اور جو جو ایم این اے جیس اس پوائنٹ پر جائے گا یہ بات سختی سے کی گئی ہے کہ اس کی ایکٹیوٹی بیما ویڈیو وہ اس گروپ میں شیئر کرے گا اور پھر اس کے بعد ایک اوپر گروپ ہے جس میں میں اس نیا سے فارورڈ کروں گا اور کل اور پرسوں اور کئی دنوں سے بہت سارے ایم این اے تقریباً سارے کے سارے ہم ایک بڑے مقصد کے لیے اپنے لیڈر کے لیے اس ملک کے لیے جو جدو جہد کر رہے ہیں تمام پہلے سے ایکٹیو ہیں متحرک ہیں فعال ہیں میں ان تمام کی جدو جہد کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں تو یہ تین دن کا پلائن ہے آج کل اور پرسوں تو تمام اہمین سیدان پورے پاکستان کے اپنے ریجنل صدور سے رابطہ کر کے اپنا اپنا پوائنٹ لے لیں اور وہاں شام کو آج اپنے ایکٹیوٹی کرنی ہے جو تین دن تک رہے گی اور پھر اس کی تصویر اور ویڈیو سپیشلی اس گروپ میں شیئر کریں گے تاکہ میں یہاں سے پھر وہ آگے نیکسٹ ایک بڑے گروپ میں اس آوڈیو کے حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی احمد منصور ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد منصور آگاہ کی جائے گا اس آوڈیو کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس دیکھیں جو یہ آمرٹ ہو گئے ہیں یہ تحریک انصاف کے جیف ریفتے قومی سمجلی میں اور ان کے ذمہیں تمام جو تحریک انصاف کے اہمینز ہیں ان سے رابطے میں رہنا اور ان کو منظم طریقے سے قومی سمجلی کی کاروائی میں ان کا جو حصہ ہے اس نے ان کو متحرک رکھنا ان کی ڈیوٹی تھی تو اسی ڈیوٹی کے پیش نظر ہی غالباً اب جو یہ لانگ مارک اور اسجاج کا جو سسٹم ہے اس کی ذمہ داری بھی ان کی ہے کہ ہمیں انس کی ڈیوٹیاں لگ رہی ہیں لیکن اس سے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو اس میں یہ اگر آئرنگ وارکے کے بعد کی یہ ادایات ہیں اور اس کی میں ہی تین دین اہتجاج ہم نے دیکھا پورے ملک میں ہوا ہے اور اس میں سڑکیں بلوک ہوئی ہیں اور سلاو گراؤ جو ہے ہوا ہے تو جی تو پھر بہت ایک منظم قریقے سے یہ کیا گیا ہے جو یہ تاثر دیا گیا کہ یہ ایک پوری ریاکشن تھا اس سانے کا اس سناس کا جو واقعہ پیچھا ہے فائرنگ کا اس کے سوراں بعد عوامی ریاکشن تھا تو عوامی ریاکشن ٹھیک ہے احمیل مصر بہت شکری آپ کا بائیسی پر مزید بات کرنے کے لئے مارسات موجود ہیں سینے ترزیہکار میاں تاہر صاحب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا عوامی احتجاج جو تھا اس ایک منظم ٹرپاگنڈے کے طور پر شدید عوامی ردعمل کے طور پر پیش کیا گیا یہ اوڈیو نے سارا بھانڈا پھور دیا ہے کیا کہیں گے اس اوڈیو کے بعد جی کیا کہنا ہے اس پر بڑا افسوسناک یہ صورتحال ہے ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ اس میں غلام سرور خان جو راول پنڈی والے ہیں جو ان کی پارٹی کے رہنماء ہیں وہ جو وفا کی وزیر بھی رہے ہیں وہ ایک پروسیشن ایک احتجاج لیڈ کر رہے ہیں اور ایک بندہ ان کی آگر منتیں کر رہا ہے کہ میری بیٹی گاڑی میں ہے اور ہم نے ہولی فیملی ہسپٹل میں جانا ہے علاج کے لئے اور وہ بڑی ہے اس کی حالت خراب ہے تو پلیز ہمیں رستہ دے اور وہ آ کے بچارہ خود غلام سرور خان سے آ کے منتیں لٹرلی منتیں کر رہا ہے اور ہاتھ جوڑ رہا ہے لیکن وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ نئی نئی نو وے آپ کہیں اور سے چلے جائیں یہاں سے نہیں ہو سکتا تو یہ دیکھیں کہ یہ لوگوں کی زندگیوں کو عذاب بنانا آپ گجران والا میں چار دن گزارے ہیں اور گجران والا میں بھئی آپ جتنے مردی دن گزارے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی زندگیوں کو عجیران نہ کریں وہاں پہ وہ ایریا بنا دیا گیا ہے لیکن تا پورا علاقہ جو ہے وہ سیول ہستار وہاں رستے میں آتا وہ بند ہو گیا اس کے علاوہ وہاں پہ میٹرز کے پریکٹیکل جو تھے وہ ملت بھی ہو گئے آج تک اس کی ڈیٹ نہیں آئی اور پرائیوٹ سکول چار دن تک بند رہے وہاں پہ جو گورنمنٹ سکول اور پرائیوٹ سکول جو اس کے ساتھ ساتھ سارے بند رہے لوگوں کی پڑھائی کا حرج ہوتا ہے لوگوں کی نقل و حمل میں مسائل آتے ہیں اور یہ بنیادی انسانی حقوق میں کہ آپ کسی کے نقل و حمل میں ہنڈرنس نہیں کر سکتے اور پھر سرکاری املاک کو اور نشی املاک کو جو نقصان پنچایا ہے انہوں نے اور یہ اب یہ جو کال سامنے آئی ہے اس سے سارا یہ یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ یہ منظم پارٹی کی طرف سے یہ سب کچھ کیا گیا ابھی جو پنڈی میں پچھلے دنوں جو آگ لگائی ہے ایک بائیکر کی جو بچارہ مسلوری کرتا ہے اس پہ اس کی گاڑی کو اس کی بائیکر بائیکر کو آگ لگا دی اچھا پھر گجرانوالا کا میں ذکر کر رہا تھا گجرانوالا میں ایک لڑکا ہے ان کے چھوٹے کنٹینر سے ایک چھوٹے کنٹینر سے گر کے مر گیا سمیر اس کا نام تھا یہ اس کے گھر تک نہیں گئے انہوں نے جاگے تازیت تک نہیں کی اور دوسرے دن جب اس کا جنازہ جا رہا تھا تو امران خان کا کون میں جا رہا تھا وہاں تک کسی نے رکھ کہ ان سے تازیت نہیں کی اور ان کے ساتھ کوئی جاگے جنازے میں شامل نہیں گوا اور آج اتاولہ تارہ نے وہاں پچاس لاکھر پہ اس کے والد کو دیا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ اس نوجوان کی موت کا عمد ہے کیا تو یہ ان لوگوں کو یہ کس طرح کا یہ ظالم دن رکھتے ہیں اور ظالم یہ لوگ ہیں کہ اپنے پولیٹیکل سکورنگ کے لیے کہ ہمیں چونکہ ہم پہ فائرنگ ہوئی ہے تو پورے ملک میں آگ لگ جانی چاہیے اس کو پورے ملک کو بند ہو جانا چاہیے خان صاحب تو ناراض ہو گئے تھے اسد امر پہ اور اپنی پارٹی قیادت پہ کہ یہاں تک بات آئی ہے کہ بیندیر شہادت کے موقع پہ تو اتنے دن یہ ہو گیا تھا اور آپ لوگوں نے کیا ہی کچھ نہیں ہے یہ حالت ہے کہ وہ پارٹی چیئرمن جو ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ میں اپنے ملک کا سوچنا ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ میرا پریشر کتنا آیا ہے میرے پہ ہونے والے جو بھی واقعہ ہے اس کا امپیکٹ کیا آیا ہے اس امپیکٹ کو کرنے کے لیے چاہے کسی کی جان چلی جائے چاہے ایمبلنس رک جائے چاہے کہیں پہ آگ لگا دے لوگ اور اس کو انسائیڈ کیا جاتا ہے اس کو پارٹی لیول پہ کہا گیا کہ یہ آپ کی کارکردگی بشمار ہوگا بلکل ایسا یہ ہے کارکردگی پہ سوال ہوگا سوچے سمجھے بغیر یہ پلانس بنایا جاتے ہیں یہ بھی خیال نہیں رکھا جاتا ہے کہ شہری کس حد تک ازیاد میں مبتلا ہو سکتے ہیں میعطار صاحب سنیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سنیم بخاری صاحب یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا ہے اس سہتجاج کا یعنی کہ جو توڑ پھوڑ کی گئی جلاو گھراو کیا گیا یہ سب عوامی رد عمل نہیں تھا یہ سب کہا کیا تھا ایسا کرنے کے لیے دیکھیں یہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کہ عدد کے جھوٹ جو ہیں وہ ہر گزر سے جن کے ساتھ جو ہیں وہ ایسپوز ہو رہے ہیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ کس کس قسم کے اسکنڈے اور کس قسم کے حربیں استعمال کرتے ہیں صرف کان صاحب کو خوش کرنے کے لیے اس میں چاہے حقیقت ہے یا نہیں ہے چاہے وہ قانون کے مطابق ہیں یا نہیں ہے ویڈیو کو اگر آپ غور سے سنیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ توڑ پوڑ دسرپشن نورمن لائف میں اس کی ہدایات پارٹی کی سینئر کارڈرز کی طرف سے دی جا رہی ہیں اور اس کا سنگولر ابجیکٹیو یہ ہے کہ خان صاحب اس سے بہت خوش ہوتے ہیں جب وہ اس قسم کی ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ نے دیکھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ویڈیوز بھی بنائیں اس کی اور اس کو شیئر کریں لازمی تو خان صاحب کو ایسی سیڈیسٹک چیزیں دیکھ کے بہت شاید اس بنان حاصل ہوتا ہے اس کی لیے ان کی ناک کے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ فواد چودری صاحب ہیں چاہے شمدی فراز ہیں نام دیتے جائے آپ یہ سب صبح سے شام تک ہر وہ حرکت کرنے کے لیے دیار اور آمادہ ہیں جیسے خان صاحب کو خوشی یا راحت ملسی ہو اور یہی وجہ ہے اس قسم کی ایکٹیوٹیزم دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو بجائے ہم سانے کے اوپر آج کی جتنا شورو گاؤگا ہے کبھی کسی نے غور کیا ہے کہ اس کے موجز کون ہے سوشل میڈیا کو اس گند کے لیے استعمال کرنے کا سیرہ ہے کس کے ساتھ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اب ایکسپوز ہوتی جا رہی ہیں باہر جو غیر ممالک میں بسنے والے پاکستانی تھے جو مکمل طور پر خان صاحب کے ہمائیسی اور ان کے سپورٹر سے وہاں بھی اب یہ سیٹل ہو رہی ہے وہاں بھی لوگوں کو پتہ چلتا جا رہا ہے کہ کس قسم کے کتنے خوفنات جھوٹ بولے گئے ہیں ان کے ساتھ اور یہی حال جو ہے وہ یہاں بھی ہوگا اب جس طریقے سے ویڈیو لیکس اور راڈیو لیکس ہو رہی ہیں جس طریقے سے ایکسپوز ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی قیادت سوائے اپنے نیگٹیو حربے استعمال کرنے کے اور کوئی کام کر ہی نہیں سکتے یہی وجہ ہے کہ جس بندے کو جو بھی کام سوپا گیا اس نے اس کا میڑا درکھی ہے بتایا گیا تھا کہ جو اصل عمر صاحب ہیں وہ اکانومی کے ارسٹوٹل ہیں اور ایک سال وہ نہیں چلتے سنیبو خواہش صاحب قطعہ کلامی کے لئے معذر چاہوں گی وقت کے قلت ہے بہت شکری آپ کا اور میاتاہی صاحب کا اس حوالے سے اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے فورن فنڈیٹ فتنہ اپنے خواہش کے مطابق غیر قانونی ایف آئی آر کٹوانے پر بزد ہے فورن فنڈیٹ فتنہ جھوٹی ایف آئی آر کے لئے پولیس اور انتظامیہ پر دباؤ ڈال رہا ہے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ پنجاب میں اپنی حکومت ہے لیکن ایف آئی آر نہیں کٹوا سکے پی ٹی آئی کے ڈنڈا برداروں نے تھانوں پر بھی دھاوا بولا عمران خان نے سای 24 نیز ایف آئی آر